پیٹرول کی اور فیول کی جو پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنل فیول پرائسز کے ساتھ پیکڈ ہوتی ہیں جب انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ چیز مہنگی ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگی ہوتی ہے جب انٹرنیشنل مارکٹ میں سستی ہوتی ہے تو وہ سستی ہوتی ہے ڈالر کی جو آرٹیفیشل ہورڈنگ تھی اس کی اوپر تو کافی خوشائن قسم کے اقدامات لے لیے گئے ہیں اور اگر اسی طریقے سے چلتے رہے ہورڈرز کو سمگلنگ کو روکا جائے تو اس طریقے سے تو ایک ریلیف مل سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو خیبر پختونخواہ کی عوام کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو بجلی ہم ففٹی فور روپیز یوپر یونٹ پر خرید رہے ہیں اس بجلی کو ہم ڈیڑھ روپے فی یونٹ پر پروڈیوس کر رہے ہیں اگر ہمیں دس یا پندرہ روپے پہ بھی وہ بجلی مل جائے تو آپ سوچیں ہمارے گھریلو کنزیومرز کو کتہ فائدہ ملے گا ہماری انڈسٹریل کنزیومرز کو کتہ فائدہ ملے گا اور پھر خیبر پختونخواہ میں کیونکہ ایک ینگ پاپیولیشن ہے یوت کا وہاں پہ بوم ہے ان کے لیے جوبز نہیں ہے ان کے لیے فیوچر کی پلاننگ نہیں ہے تو اس طرح کے اقدامات سے ہم بہت زیادہ انڈسٹریل یونٹس کو خیبر پختونخواہ میں لاسکتے ہیں لیکن یہ سارے تب آئیں گے جب ہماری سیکیورٹی کی سیچوئیشن بہتر ہوگی کیونکہ بغیر سیکیورٹی کے کوئی اپنا پیسہ کوئی اپنا سرمایہ کسی جگہ میں بھی نہیں لگاتا اور دو تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اربن مینیفیسٹو بنایا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اربن لیونگ جو ہے اس کو ہم نے رڑا کا نام دیا ہے جس کا مطلب روشنی ہے تو یہ ہم عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے کہ آپ کو اگر یاد ہے ہماری حکومت بدترین دہشتگردی کا شکار رہی تھی اس ٹائم پہ خیبر پختونخواہ ایک وار زون تھا ہم نے تیرہ یونیورسٹیز قائم کی پانچ سال اپنے حکومت میں اس سے پہلے پورے ستر سالوں میں نو یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں ہمارا مینیفیسٹو کل بھی تھا آج بھی ہے ون ڈسٹرکٹ ون یونیورسٹی منیمم اور ہم پھر ایک دفعہ یہ ایک دام پورا کر لیں تو ہم ون ڈسٹرکٹ ون میڈیکل یونیورسٹی کی طرف بھی قدم اٹھانا جاتے ہیں